موسیقی اسلام علیکم ورگوز میں ہاری سزمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک ہی خبر سے بٹ پوری خوبصورتی کے ساتھ پچھلے ہفتے میں نے مرکری کی ریٹو گریشن کی خبر سنا کر آپ کا تھوڑا سا دل اداس کر دیا تھا لیکن اس ہفتے جو پانچ مارچ کو آپ کو خبر ملنے جارہی ہیں وہ کافی پروڈکٹیف ہے اور وہ دل کے اتمنان کے لیے یا دل کے سکھ اور سکون کے لیے بہت موضوع ہے یہ ہفتہ سیکنڈ مارچ سے شروع ہو کر آٹھ مارچ تک چلے گا اور پانچ مارچ کو وینس ایک نیگٹیو ایریا ایٹھ ہاؤس سے نکل کر آپ کے نائن ہاؤس میں داخل ہو جائے گا یہ ایک نیا اینگل ہے پلانٹ وہی رہا کرتے ہیں ورگوز جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ایک ویڈیو میں مثال دی تھی کہ سورج جب مشرق سے نکلتا ہے وہ سارا دن وہی سورج ہوتا ہے مشرق سے نکلتے ہوئے شام مغرب تک وہ ایک ہی سورج کئی موڈز بدلتا ہے صرف اینگلر چینجز کی وجہ سے فجر کے وقت آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتے ہیں آپ اس کے نیچے کھیل کود کر سکتے ہیں ایکسرسائز واک باغم دوڑ جو مرضی کریں آپ کو زیادہ تنگ نہیں کرتا بٹ جب وہ دس بجے کے قریب تھرٹی ڈگری اینگل پر آتا ہے ایک نیو ٹائپ آف فیول جنریٹ کرتا ہے تب وہ آپ کو آنکھیں دکھانے لگ جاتا ہے پھر بھی وہ قابل برداشت ہے لیکن تھوڑے سے ٹائم گزرنے کے بعد تقریباً بارہ بجے وہ بلکل نائنٹی ڈگری پر آ جاتا ہے سروں کے اوپر پھر اس کے نیچے کام کرنا اتنا آسان نہیں رہتا پھر اس دھوپ میں آپ کی انرجی وہ سن لائٹ میں آپ کی انرجی وہ سن لائٹ اس کی ریڈیشنز ہیں جو آپ تک پہنچتی ہیں آپ کی زندگی میں دن چڑھانے کی وہ بجا بنتا ہے بہت اتنا ہوت کہ آپ کے لئے اس کے نیچے اب کام کرنا اتنا مشکل ہے جبکہ سورج وہ ہی تھا جو پہلے مشرق سے تلو ہوا صرف اینگل بدلتے جا رہے ہیں اور اس کا بیہیوئر بدلتا جا رہا ہے یہ اینگلر چینجز ہی آسٹرولوجک کہلاتی اور اسی آسٹرولوجک کہ ایوز وینس پہلے ایٹھ ہاؤس میں تھا ایک اینگل ہے ایٹھ ہاؤس is a type of angle جس میں وہ love life کے لئے سود مند نہیں تھا ریلیشنشپ ڈیسیجنز کے لئے اچھا نہیں تھا ریلیشنشپ اچیومنٹس میں وہ شک یا ڈیلے کی وجہ بن رہا تھا اور تمام ٹائپ آسٹرولوجی چاہے پرشین ہو ویسٹرن ہو ویدک ہو وہ منع کر رہے تھے کہ ابھی وینس کی پوزیشن ورگوز کے لئے اچھی نہیں ہے اس لئے وہ love life کے ڈیسیجنز ابھی نہ لے now پانچ مارچ کو this is a recommendation by a professional astrologer that now you decide your companionship ویسے بھی آپ کا جو level of attachment ہے اپنے love ones کے ساتھ وہ پانچ مارچ سے بڑھنا شروع ہو جائے گا this is a part of life you know ساری زندگی کیریئر میں اگلی خبریں جو مرکری سے related ہیں وہ صرف ذہانت کی جو sun سے related ہوتی ہیں وہ صرف ڈیسیجن کی بٹ وینس سے جب بھی خبر سناوں گا وہ love life کی ہوگی اور love life 9000 میں بہت اندگی سے پانچ مارچ سے آپ کو fuel دینا شروع کر دے گی اس fuel کی وجہ سے تین فائدے ہوں گے آپ کو especially کسی کو دو ہے کسی کو ایک ہے آپ کو تین ہوں گے ایک تو آپ کا family کی طرف family توجہ کا مرکز بنتی جائے گی جو لوگ اپنی mature life کی طرف ہیں بی بی بچے ہیں family ہے وہ توجہ ادھر پڑے گی دوسرا اس family کے ساتھ travel کرنے کو دل کرے گا سیرو سیاحت پر مبنک تو آپ کے سفر کے دروازے بھی کھلے دوسرا advantage آپ کو individual type کا ملے گا کہ جو لوگ ابھی اپنی practical life میں involved نہیں ہوئے وہ شادی کے فیصلے کرنے کے بالکل edge پر ہیں انہیں opportunities of life partner مل جائے گا مرد ہوں یا خاتون اور تیسرا فائدہ big one ہے کہ اس تمام سیکٹر میں کیونکہ support of venus اللہ کی ایک نعمت بن کر آپ کی زندگی میں آئی ہے naturally آئی ہے اللہ کے حکم سے آئی ہے آپ نے کوئی button نہیں دبایا آپ نے کوئی درخواست نہیں دی اللہ کے حکم سے اس system نے خود ہی changes لائی ہیں ان changes کے اعتبار سے آپ کو relationship successes ملیں گی پہلے آپ relationship کو قربانیاں دے کر چلا رہے تھے یا extra efforts کر کے چلا رہے تھے اب relationship smooth, silky, productive way میں خود بخود چلیں گے لوگ آپ کی اس responsibility کی nature کو دیکھتے ہوئے آپ کی عزت افضائی کریں گے اور obedient ہوں گے فرمم بردار ہوں گے یہ تیسرا بڑا فائدہ ہے یہ اس ہفتے کی نئی خبریں تھیں پچھلے ہفتے کی خبروں میں مرکری retrograde ہے sun آپ کے ہاں 7th house میں that is also very good for the decision of family life for the decision of life business partnership and اس کے علاوہ وینس تو اب 9 میں گھر میں آ گیا مارس آپ کے 5 میں گھر میں تھا things are going good اچھی خبریں ہی آپ کی زندگی میں صرف مرکری کا Retrogation آپ کے ruling کے ہونے کی وجہ سے توڑا trouble making ہے اس کو balance کرنے کے لیے ایک تو رو بھی پہنیے یلو سفائر پہنیے white sapphire پہن سکتے ہیں blue sapphire پہن سکتے ہیں golden to pass پہن سکتے ہیں blue to pass پہن سکتے ہیں pearls پہن سکتے ہیں آپ کے لیے تو بہت سارے stone ہیں کوئی ایک پہنی ہے جو آپ afford کر سکیں 8 سے 10 karat آپ کے لیے مفید رہے گا سورہ شمس کو دن میں ایک دفعہ پڑھئے and سورہ یاسین کی second last آیت کو تیرہ دفعہ ایک دن میں پڑھئے ان دونوں combination سے آپ کو مذہبی خیر اور برکت ملے گی اور چیزیں جو achieve کر لیں گے وہ آگے بڑھیں گی reverse نہیں ہوں گی and stone therapy سے آپ کو مرکری کی retrogation سے بچنے کا موقع مل جائے گا امید ہے ورگوز کہ میری آج کی اس ویڈیو کے عوض آپ وقت کو اور قریب سے سمجھے ہوں گے رشتوں کو اپنانے کے لیے آپ کے اندر ایک نئی planning شروع ہو جائے گی اور آپ اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے سورہ شمس ضرور پڑھیں گے and ruby یا yellow sapphire ضرور پہنیں گے اور میری درخواست اس سب information دینے کے بعد یہ رہے گی کہ جب آپ اپنے پروردگار کی خدمت میں سورہ شمس کا توفہ پیش کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی کے نکھار اور کامیابیوں کی دعا کریں وہاں آپ مجھے بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں آپ کی دعائیں نہ صرف میری اس دنیا کے لیے بلکہ آخرت کے لیے بھی سب سے قیمتی سرمایہ ہیں امید کرتا ہوں آپ کی دعاوں کا تسلسل اسی طرح چلتا رہے گا اگلے ہفتے full moon ہے that is a big event of solar system full moon is always create the force of emotions وہ آپ کے زندگی کے کس شعبے کو روشن کرے گی وہ آپ کے کس شعبے کو مدد دے گی اگلے ہفتے تفصیل سے بیان کروں گا تفتے کے لیے اجازت دیجئے جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اس سے ذرا میری ٹیم کی حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت اللہ ہنے کے پرانے موسیقی موسیقی موسیقی